بار رحمان الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے آرٹیکل سکسٹی ایٹ کے حوالے سے کانسٹیٹوشن آف پاکستان کا ہم نے پہلا جو وی لاغ کیا تھا وہ آرٹیکل سکسٹی نائن پر تھا آرٹیکل سکسٹی نائن جو بار لگاتا ہے ایک دیوار کھڑی کرتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کہ وہ پارلیمنٹ کی کاروائی میں اثر انداز نہیں ہو سکتے آج ہم بات کریں گے کہ کیا جو کنڈکٹ ہے ججز کا سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کے ججز کا کیا اس کو کوئیشن کیا جا سکتا ہے کیا اس پر بات چیت ہو سکتی ہے پارلیمنٹ میں کیونکہ آج جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں کھل کر جو ممبران تھے انہوں نے سپریم کورٹ کے کنڈکٹ کے حوالے سے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے آرٹیکل سکسٹی نائن کو کراس کر کے جو سات اپریل کو فیصلہ آیا ہے تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے وہ غیر آئینی ہے تو کیا یہ معاملہ جو پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں کیا آرٹیکل سکسٹی ایٹ اس پر لگتا ہے یا نہیں لگتا پہلے میں آپ کو آرٹیکل سکسٹی ایٹ پڑھ کے سناؤں گا اور پھر ہم اس کو اس کی تشریح میں آ جائیں گے آرٹیکل سکسٹی ایٹ کانسٹیٹوشن آب پاکستان اس کا ٹائٹل ہے رسٹکشن آن ڈسکشن ان مجلس شورہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں رسٹکشن لگا دی گئی ہے کہ اس معاملے پر اپنے ڈسکشن نہیں کرنی نو ڈسکشن شل ٹیک پلیس ان مج شورہ پارلیمنٹ with respect to the conduct of any judge of the supreme court or of high court in the discharge of his duties آپ supreme court یا high court کے کسی جج کے کنڈکٹ پر سوال نہیں اٹھا سکتے یا اس کو ڈسکشن نہیں کر سکتے جو اس نے اپنی ذمہداری جو آئینی ذمہداری نبھاتے ہوئے اگر اس نے کوئی کام کیا ہے تو اس پر آپ judge کے کنڈکٹ کو ڈسکشن نہیں کر سکتے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ فیصلے کو تو ڈسکشن کر سکتے ہیں ججز کے کنڈکٹ کو ڈسکشن نہیں کر سکتے یہ آرٹیکل 68 ہے یہ بیسیکلی یہ ایک دو اداروں کے درمیان ایک آپس میں ان کی constitution پاکستان ہے 1973 کا اس میں بیسیکلی یہ دو اداروں کو آپس میں ان کی boundaries وال جو mention کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان اور ہائی کورٹس وہ 69 کے تحت پارلیمنٹ کے دہر اختیار میں تجاوز نہیں کریں گے اور ساتھ پارلیمنٹ کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے بانڈری لائن کراس نہیں کریں گے یہ چیزیں واضح کر دی گئی تھیں اب جب یہ سارا کچھ واضح کر دیا گیا تو اس واضح کرنے کے بعد معاملات پھر خرابی کی طرف آ گئے اور آرٹیکل 69 کی دیوار کو نہ صرف پھلانگا گیا بلکہ بہت ساری چیزیں وہ تھیں جس کے بارے میں جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں آؤٹ آف دی وے جا کر کی گئیں اور نظریہ ضرور کو دوبارہ زندہ کیا گیا اور نظریہ ضرورت کے تحت سپریم کورٹ اپاکستان نے نہ صرف سپیکر کو ڈیریکشن دے دی کہ جلاس کب بلانا ہے کتنے بجے بلانا ہے بلکہ جو رولیں گے اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا تو اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ یہ سارے کا سارا غیر آئینی ہے آج جب چیزیں سامنے آئیں سپریم کورٹ اپاکستان کے حوالے سے تو اس پر پینل آف چیر امجد خان نیازی نے کہا کہ عدالتوں کے احترام ہونا لازمی ہے لیکن پارلیمنٹ کی کاروائی میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی انہوں نے جو آج ان کے اوپر یہ سوال اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ہر حال میں اس پر کاروائی کریں اور آپ قانون کے مطابق اجلاس بلائیں تو آپ آج اجلاس میں ووٹنگ کی بجائے ڈسکشن کروائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سپریم کورٹ اپاکستان کا فیصلہ اس کو آپ نے ریجیکٹ کیا ہے یا آپ اس کی توہین کر رہے ہیں اس وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں غیر آئینی ہیں تو اس پر جو ان کی طرف سے یہ کہا گیا عمجد خان نیازی کی طرف سے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ درست نہیں تھا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی کاروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ایسید عمر انہوں نے بھی سوالات اٹھائے ہیں اور انہوں نے ریویو پیٹیشن بھی فائل کی ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کیا ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کے یا سپریم کورٹ کے سارے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں کورٹ کے حکم پر وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے بلائے گیا قومی اسمبلی جلاس میں اب پوزیشن کی جانب سے جو کہا گیا سوال اس پر انہوں نے کہا سپریم کورٹ کی بہت عزت ہے یہ جمہوری نظام کے اہم ستون ہے ہم جمہوریت کو مانتے ہیں تو پارلیمنٹ سپریمیسی کو بھی ماننے والے ہیں ان کی بات اگر مان لیتے ہیں کہ ڈیپٹی سپیکر نے غلط فیصلہ کیا ہے تو کیا سپریم کورٹ اور عدلیہ میں تمام فیصلے اچھے ہوتے ہیں اسد عمر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو جوڈیشل مرڈر نہیں کہا گیا کیا یہ درست ہوتا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے کام میں مداخلت کرے سپریم کورٹ کا فیصلہ پارلیمنٹ کے معاملے میں دخر اندازی ہے انہوں نے کہا کہ یہ درست ہوتا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے ججز کے آنے اور جانے کا فیصلہ کرتی کیا یہ درست ہوتا کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی کا کون سا کیسٹ کب لگنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہوگا پارلیمنٹ کا اختیار کس کو لینے کا اختیار کسی کو لینے کا اختیار نہیں ہے اور انہوں نے بسیکلی جو کنڈکٹ آف ججز ہے جو اس فیصلے کی روشنی میں اس پر سوال اٹھایا گیا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بسیکلی ایک مساق تھا ایک معہدہ تھا جوڈیشری کے درمیان اور پارلیمنٹ کے درمیان آرٹیکل سسٹی ایٹ اور آرٹیکل سسٹی نائن یہ بسیکلی ایک معہدہ ہے بیٹوین ٹو پلرز آف دی سٹیٹ دو ادارے سٹیٹ کے دو اداروں کے درمیان یہ ایک معہدہ تھا جوڈیشری کا وعدہ تھا پارلیمنٹ کے ساتھ کہ ہم آپ کے جو اختیارات ہیں یا جو آپ کی کاروائی ہے ہم اس میں تجاوز نہیں کریں گے ہم اس میں انٹرفیر نہیں کریں گے اور آپ کو جو آرٹیکل سسٹی نائن کے تحت جو ایک پریولج یا استثناء حاصل ہے ہم اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے بلکل ایسے ہی پھر پارلیمنٹ کی طرف سے بھی یہ وعدہ کیا گیا اور کہا گیا آرٹیکل سسٹی ایٹ کے تحت کہ ہم ججز کا جو کنڈکٹ ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز کا ان کو ریسٹکشن لگا دی گئی کہ مجلس شورہ میں ان کے کنڈکٹ پر بات نہیں ہوگی یا ان کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا یہ بیسیکلی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور انیس سو تیہتر میں جب آئین تحریر کیا جا رہا تھا تو اس میں ہی یہ انڈرسٹینڈنگ اس میں شامل کر دی گئی جب یہ انڈرسٹینڈنگ شامل ہو گئی تو اس کے بعد پھر مختلف اوقات میں سپریم کورٹ بھی انٹرفیر کرتی رہی اور جو پارلیمنٹ کے اندر بھی جو کنڈکٹ آف ججز ہے اس کے اوپر بات ہوتی رہی اور چیزیں سامنے آتی رہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اس بار سپریم کورٹ پاکستان نے مداخلت کی ہے اس کی مثال ماضی میں بہت کم ملتی ہے ہم اگر مولوی تمیزو دین کیس کو دیکھتے ہیں جو انیس سو چوون میں جب اس وقت کے چیف جسٹس منیر ملک نے جو اسمبلی تھی جو ایک اسمبلی کانسٹیٹوشنل اسمبلی بنائی گئی تھی اس کو تحلیل کیا تھا اور فیصلے کے ذریعے اس کو اللافل اور ان لیگل اور ڈیکلیئر کیا تھا تو وہ وہاں سے ہمارے آئینی بہران شروع ہوا تھا ہماری عدالتوں کا آئینی بہران شروع ہوا تھا جب تب سپریم کورٹ کے اس وقت جو چیف کورٹس تھیں اس نے جب یہ فیصلہ دیا اور اس وقت کی جو اسمبلی تھی آئین ساز اسمبلی اس کو نہ صرف تحلیل کر دیا ختم کر دیا بلکہ اس کو لیگل ڈیکلیئر کر دیا تو اس کے بعد پھر ہمارے ملک میں آج تک معاملات حل نہیں ہو سکے اور نظریہ ضرورت کو دیکھتے ہوئے پھر دوسو کیس ہم دیکھتے ہیں 58 کا وہ بھی ایک بہت بڑا عدالتی مرڈر ہے ہمارے آئین اور قانون کا ماضی میں جو تماشا کیا گیا اور دھجیاں اڑائے گئیں پھر اس کے بعد مختلف فیصلے آتے رہے ہم دیکھتے گئے اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ افتخار چودری کا ایک فیصلہ یہ تھا کہ وہ پروٹیکشن دے رہے ہیں جنرل مشرف کے اس کو کو اور پھر خود وہ اس کے خلاف امرجنسی کا فیصلہ بھی دے رہے ہیں دوہزر سات میں تو یہ چیزیں بڑی عجیب سی ہماری عدالتوں کا جرویہ تھا وہ بڑا عجیب رہا اب اگر تو آرٹیکل سسٹی نائن کی پریولیج ختم ہو گئی ہے اور سپریم کورڈ نے جس کے بارے میں بریسٹرلی زفر صاحب نے کہا تھا کہ یہ آگ کی دیوار ہے اور سپریم کورڈ نے اس آگ کی دیوار کو کراس کیا ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف سکسٹی نائن کی آگ کی دیوار کراس نہیں ہوگی پھر وہ سکسٹی ایٹ کی بھی کراس ہوگی اور سکسٹی ایٹ واضح کہتا ہے کہ آپ ججز کے کنڈکٹ پر بات نہیں کر سکتے لیکن جو کچھ اب شروع ہو گیا ہے اور جس طریقے سے سپریم کورڈ کا جو ایک کنٹروورشل ایک فیصلہ آیا ہے اس کے بعد یہ چیزیں ان کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا یہ دیکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آیا یہ سکسٹی ایٹ کے تحت رسٹکشن ہے پارلیمنٹ کے ممبر پر کہ وہ سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ کو ڈسکس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یا نہیں ہے پھر اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا اس وجہ سے ضروری ہے کہ سپریم کورڈ آرٹیکل سکسٹی نائن کی خلاورزی کو تسلیم کرتے ہوئے ریویو پیٹیشن منظور کرے تاکہ آرٹیکل سکسٹی نائن کی بانڈری جو انہوں نے کراس کی تھی وہ واپس آ جائیں اور پھر کوئی آرٹیکل پارلیمنٹ کا ممبر آرٹیکل سکسٹی ایٹ کو کراس نہ کرے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور جو اگلے ہمارے دن ہیں کانسٹیٹیوشنل جو بہران پیدا ہو رہا ہے کیسے ختم ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار